سہجنوہ تھانی کی پولیس نے ہتیا میں برامت فرجی لائسنس دھارہ کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں سیوک کیمپیر گنج یوگیند سنگھ نے بتایا کہ مکبر کی سوشنہ پر ایک ابھیکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان ساغر سنگھ پتر رانا پرتاب سنگھ نیواسی گرام مجریہ تھانا کجنی جنپت گرہ پور کے روپ میں ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ چودہ اگست کو دھیرچ مونی پانجے کی ہتیا کے سمبند میں مقدمہ پنجکرت کر گھتنا کے مکھی آروپی ستیندر ارفت جینک پتر ایشور دیو راج نیواسی ڈومری نیواز تھانا سہجنوہ کو گرفتار کر جیل بھیجا گیا جس کی نشان دے ہی پر اس کے گھر سے ہتیا میں پرکت پس چلوا لائسنس برامت کیا گیا تھا جس کے لائسنس کی جا زلادکاری کی کاریالے سے کرائی گئی تو پایا گیا کہ پورو میں برامت ہوئے لائسنس کی کوپی میں درج نام ساگر سنگھ پتر رانا پرتاب سنگھ نیواسی گرام مجریہ تھانا کجنی جنپت گرہ پور کا نام زلادکاری کاریالے کے سسٹر لائسنس ریجسٹر میں کہیں درج نہیں تھا جس کے سمبند میں سہجنوہ تھانے پر ابیوکت کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ساتھ ہی ساتھ فرجی کوٹ رچے سرسٹر لائسنس بنانے کے آروپ میں پورو سے ہتیا کی ابیوگ میں ابیوکت سیتیندر ارفت جینک کی نیائلے سے جل سے طلب کرا کر ریمان لی جائے گی گرفتار کرنے والی ٹیم میں اپنے رکشک وینے کمار سنگھ کانسٹیبل انیل کمار یادو محلہ کانسٹیبل سبحاوتی ورما شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او کیمپی ارگنجی یوگی اندرس سنگھ نے کہا سانہ سہجنہ پر چودہ بہوزہ بائیس کو جیرد منی پانڈے کی حتیہ کے سمبند میں امیورپن دیکل کیا گیا تھا اس حتیہ کے نکھ آروپی کو ستیندر جینک کو سہجنہ پولیس بارہ ملتار پر جیل بھیجا جا چکا ہے اس آروپی کے نشاندہ ہی پر اس کے گھر سے سہتیا پر پسٹن و لائسنس پرامت کیا گیا تھا جب پکٹ لائسنس کی جانچ جنانتی مہدو کی کاریل سے کرائے گی تو یہ پہیا گیا کہ لائسنس پر درج نام ساغت کا وہاں پاس تک ریجسٹر میں کہیں بھی اندراز نہیں تھا اس سمبند میں تھانہ سہجنہ پر تین سو چوبیس بیٹے بائیس مقدمہ ملتار سنگیہ پنجیل بکیا گیا ہے جس میں دھارا چار سو سرسد اکتر کے پہت ساغت کو گرپتار کر جین بھیجا جا گیا موسیقی